موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ہانیہ ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایس جی کے ساتھ اب چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف خبر شامل کرتے ہیں کنڈ ملیر سے کوسٹل ہائی کنڈ ملیر کے علاقے لالبخش کوٹ اسٹاپ کے قریب گاڑی کی ٹکر سے دو شخص شدید جخمی ہو گئے گاڑی ڈرائیور سمیت فرار ہونے میں کامیاب زبران ولد کلو اور جلو ولد گنجداد ان دونوں کا تعلق وڈیرہ عمر گوٹ موزو ملیر سے ہے بروقت بی اچیو کنڈ ملیر کی ایبولنس کے ذریعے اگور لائیا گیا پاک آرمی نے دونوں کو فسٹیٹ دے کر اوثل روانہ کیا ریپورٹ عبدالحمید ساجد ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایچ ڈی کنڈ ملیر خبر شامل کرتے ہیں گھٹکی کا ادرپور سے گھٹکی کا ادرپور کے نزدیک صادق گاؤں میں پانچ دن پہلے عبدالجبار سومروں کے گھر سے چور پلیوں کو چرانے آئے تھے گاؤں میں چور آدھے گھنٹے تک پائرنگ کرتے رہے لیکن پولیس وقت پر نہ پہنچی پائرنگ کا نتیجے میں زخمی گلشن میرانی کو آئی سی او میں رکھا گیا جس کو گردن اور سائیڈ میں گولی لگی تھی پولیس چوروں کو نہ پکڑ سکی لبائکین کی وزیر علیہ سیند مراد علی شاہ اور آئی جی سیند سے مدد کی اپیل ریپورٹ راؤ ندیم اکتر ٹی وی نائنٹی نائن نیوز گھٹکی موسیقی بے روز کارتی ہے ہمارے بے بس پر ہمارے بزارک شاہت سنجن صاحب کر رہے ہیں چورا ہے جہے بھاس آئی مکتو باہر ہے چوراں گولی شدی ہوئیوں پولیس ہمیں کچھ بھی نتے ہیں گھٹکی ہمیں تاپیلہ کچھ کریں گفتار کریں نہیں موسیقی 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 خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں تیزی کار جہان رہا سونے کی قیمت تین سو روپے اضافے کے بعد فی طولہ ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو روپے ہو گئی دس گرام سونے کی قیمت دو سو روپے اضافے کے بعد پچانویں ہزار چار سو روپے پر رہی عالمی مارکیر میں سونہ اٹھارہ سو چوبیس ڈالر فیانس پر ٹریڈنگ ہوا اور چاندی کی قیمت میں فی طولہ تیرہ سو پچاس روپے پر رہی خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزدار بہاولپور کے علاقے چولستان پہنچ گئے وزیرالہ نے بہاولپور کے لئے ترقیاتی منصوبوں کا افتتا کیا انہوں نے تی ڈی سی پی چولستان ڈیزرٹ ریفزارٹ کا افتتا کیا انہوں نے بہاولپور کے خوبصورت مقامات کی سیر کے لئے ڈبل ڈیک کر بس کا افتتا کیا انہوں نے سیول حسبتال کا نام تبدیل کر کے نواب سرسادق محمد خان اباسی کے نام سے منصوب کر دیا ریپورٹ وقاس چوہدری ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایچ ڈی ساہیوار خبر شامل کرتے ہیں ہنگو سے زلہ ہنگو سے تبدیل ہونے والے ڈی سی منصور اشد کے عزاز میں زلے پولیس لائن ہنگو کی جانب سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ تقریب پولیس لائن ہنگو میں منقد ہوئی جس میں ڈی پی او اکرام علا خان ڈی ایس بی سیٹی سمائل مروت و دیگر نے شرکت کی ڈی سی منصور اشد کو پولیس کے چاکو چوبند دستے نے اسلامی پیش کی ریپورٹ ہشمت خان ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایچ ڈی ہنگو خبر شامل کرتے ہیں سائی وال سے جان سیٹی پولیس کی نئی گاڑی درخت سے ٹکرا آ گئی اینے شاہدین کا کہنا ہے کہ روڈ پر کوئی راش نہیں تھا ڈرائیور کی لاپروائی کی ویڈا سے گاڑی درخت سے ٹکرائی جو چاند روز قبل ہی میکمہ سے ملی تھی عام عوام کا علاقوام سے مطالبہ ہے کہ ڈرائیور کو لاپروائی برتنے پر سخت سے سخت سزا دی جائے ریپورٹ وقاس چہدری ٹی وی نائنٹی نائن نیوز سائی وال خبر شامل کرتے ہیں کوئٹا سے کسٹمز اور ایف سی کی میگا کاروائی تیس کروڑ کا غیر ملکی سامان برامت کسٹمز اور ایف سی نے لکپاس کے مقام پر شریناب میں غیر ملکی سامان کی سمگلنگ کی کوشش کو نقام بنا دیا کاروائی میں تقریباً ستر ہزار کلو گرام سے زائد چھالیا برامت کی گئی اٹھارہ ہزار کلو گرام برام نو ہزار کلو گرام کپڑا اٹھارہ سو کلو گرام چائنیز نمک برامت دو سو بارہ آدھر ٹائرز کروکری اور الیکٹرونس کے علاوہ سات گاڑیوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا اس کے علاوہ سوراب اور چمر کے مقام پر کروڑوں روپے کا سمان بھی برامت کر لیا گیا مقدمہ درج کر کے مالکان کے خلاف کاروائی شروع کاروائی چیف کلیکٹر کسٹم زبروچستان گل رحمان کی ہدایت پر کی گئی عبدالخالق تی وی نائنٹی نائن نیوز ایچ دی خبر شامل کرتے ہیں کوئٹا سے اے ان پی کے صدر و پارلیمانی لیڈر قدر من مشر اسگر خان اچکزئی صوبائی وزیز عمرق خان اچکزئی اے ان پی کے نائب صدر ایم پی اے محترمہ شاہینہ کاکر صوبائی مشیر ملک نعیم بازئی اور مابت کاکہ تین مارچ کو سینٹ اندخابات کے لیے جنرل نشیست کے لیے اے ان پی کے امیدوار ارباب عمر فاروق کاسی اور خواتین نشیستوں کے لیے پارٹی رکن بنش سکندر ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیپر جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس طرح آپ سب صافی بائیوں کو پتا ہے کہ سینٹ کے جنرل الیکشن تین مارچ کو ہونے جا رہا ہے تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا شیڈول آ گیا اس شیڈول کے تحت عوامی نشنل پارٹی اپنی پارٹی ترکے کار کے مطابق پارلیمانی بورٹ کے ذریعے نامزدگیاں کیے جس میں پارٹی نے فیصلہ کیا کل اتفاقی رہا ہے اسے جنرل سیٹ کے لئے پارٹی نے پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نوابزادہ عرباب فاروق کو ٹکٹ جاری کیا جبکہ خواتین اور عقلیت میں پارٹی نے بینیش سکندر کو ٹکٹ جاری کیا تو اس سلسلے میں آج ہم نے نامنیشن پیپر جمع کرا دیئے ان تینوں کیٹیگریز میں تو بس اب ابھی کوشش بھی رہے گی آپ دوستوں کی دعا بھی ساتھ ہونی چاہے کہ ہم کسی بھی کیٹیگری میں کوئی سیٹ اپنے سٹرنٹ کے مطابق نکال سکنے میں کامیاب ہو جائے خان صاحب آپ صوبائی اتحادی بھی ہیں اور وفاق کی جانے بگر ہم دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے بھی اتحادی ہیں تو سیٹ نکالنے کے لئے کن سے آپ لوگ رافتہ کریں باپ سے یا پی ڈی ایم سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہماری ایک کمنٹمنٹ ہے خاص کر سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تو اسی کو مدہ نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے بلکہ جس دن ہمارے درمیان یہ سارا سب کچھ فائنل ہونے جا رہا تھا تو اس دن ہمارے ساتھ بات یہاں تک بھی ہوئی کہ یہ جو ہم اس صبح کے معتبر جو فیملیز کی ہمارے اکابری نے خاص کر بلوچ بیلٹ سے کہا یہ بھی گیا اور ہمیں تسلیح دلائے گی کہ بلوچستان عوامی پارٹی اپنی جگہ انشاءاللہ سینٹ کے کسی بھی کٹیگریز میں جس پہ بھی عوامی نیشنل پارٹی ہاتھ رکھے گی بلوچستان عوامی پارٹی کی یہ کمنٹمنٹ ہوگی اس کٹیگریز میں این پی کو ایک سی دلانے میں وہ پوری تعاون کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے جو قائد ایوان ہے وزیر علا بلوچستان نواب جام کمال خان علیانی صاحب نے خود یہ کمنٹمنٹ کی اور نواب زادہ تارک مقصی صاحب ان کے ساتھ نے کافی سارے ان باب پارٹی کے سینئر ساتھی موجود ہیں جو کمیٹمنٹ دی یہ جو اتیاد ہے پیریم کا اسے مہدنی کمیٹمنٹ دی اب صورتیال کچھ الگ سی ہے آپ یہاں حکومت میں ہیں مرکز میں اپوزیشن کے ساتھ ہے تو اس اتیاد کی صورت میں کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے نہیں اصل میں عوامی نیشنل پارٹی مرکز میں شروع سے اپوزیشن میں ہے پہلے ہی دن سے دو آزار اٹارہ کے الیکشن کے بعد ہی جبکہ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان بلوچستان کے مخصوص حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے شروع ہی دن سے حکومت کی اتیادی جمعت ہے یعنی یہ مشکل ہمارے اس کمنٹمنٹ کی یا پی ڈی ایم کی تشکیل سے نہیں ہے نہ ہمیں اس میں کوئی مشکل آج تک درپیش ہوئی ہے ہمارے پارٹی پروینشل اٹانوی پہ یقین رکھتی ہے ہمیں بلوچستان کے مخصوص حالات میں پارٹی کے مرکز نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ جس بھی طریقے کو مناسب سمجھتے ہو بلوچستان میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے اور اپنی پارٹی کو اصد دینے کے لئے جو بھی طریقے کار آپ اپناتے ہو انتخابات ہو جاتے ہیں آپ اپنا ایک سیٹ جو ہے وہ ہماری دعاوں سے اور اپنی پوشتوں سے نکال بھی لیتے ہیں مرکز میں پھر کیا سچویشن ہوگی تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ پارٹی کا ہوگا ہم پارٹی کے مرکزی پارٹی کے تابعے ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ لے کے چلے سب کو تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی جس طرح آج تک یہاں پہ کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئے وہاں پھی بھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگا باپ صاحب کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہیں کچھ ایم پی ایس ہے تو کتنے ایم پی ایس ہے وہ ان کے ساتھ زیگری ہوئے ہیں بس یہ تو ابھی گوڑوں کا دوڑا ہے کوشش ہماری ہوگی کہ پرسنل اپروچ بھی استعمال کی جا سکے خاندانی تعلقات کو بھی کمنٹمنٹ کو بھی اور جو پارٹیوں کے مطلب یہاں پہ اس طرح کے پارٹیاں بھی ہیں جن کی بہت بڑی پرانی ماضی ہے اس ماضی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اس تعلق کو بھی اس میں لاتے ہوئے کوشش ہوگی کہ ہم کسی نے کسی طریقے سے ہر باپ صاحب کی سیٹ نکال خاندی وزیراعظم نے ستر کروڑ روپے ایک سینٹر کا ریٹ نکال بلوچتان میں یہ صورتی ہے اور سب سے پہلے پیرا شوٹر رونی کی جماعت سے عبدالقاطب نام آرہا ہے تو اس حوالے سے بلوچتان میں آپ کیا کہیں گے واقعی ایسا ہی ہے جو سینٹرز پیسے دے کر آتے ہیں میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بلوچتان کے جو پارلیمنٹرین ہے وہ باز امیر لوگ ہیں اور وہ روایات اور تاریخ کو رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنی پارٹیوں کے ساتھ منتخب ہو کے آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے پارٹیوں کے فیصلے کے خلاف خدا نخستہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا فیصلہ کر سکے جواراں بکٹی جو ہے باپ پارٹی سے ناراض ہو گیا ہے تو اس سے بھی آپ لوگوں کا ہوئی رابطہ ہے ہماری تو کوشش ہوگی کہ ہم ہرے کو ریکویسٹ کر لے باقی تو جی ڈبلیو پی اپنی ایک جماعت ہے وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار رکھتے ہیں البتہ ریکویسٹ ہم اس طرح کے جو پارٹیاں ہیں ہاؤس میں خاص کریتی آجوں میں جن کے ایک ایک سیٹ ہے دو دو سیٹ ہے جس کے اپنے نمبر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو اس کے پاس ہم ریکویسٹ کرنے ضرور جائیں گے اس میں یہ ہے نا کہ ہماری جو پچھلے الیکشن میں بی اپی سے اتحاد ہوا تھا اور ہم نے اپنا چار ووٹ کا وہ ہم نے اپنے کنڈیڈیٹس کو ویڈرا کیا تھا ساتھی انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ ہم آپ کو ایک سیٹ نیکسٹ آنے والے میں آپ کو دیں گے تو ہمارے انشاءاللہ اتنے مشکلات نہیں ہوگی اس لئے کہ ہم اتنے آگے کسی سے ریکویسٹ نہیں کریں گے ہم اتحاد میں رہے کہ اس سیٹ کو انٹھیں ریپورٹ عبدالخالق اور چکزئی ٹی وی نائیٹی نائی نیوز ایچڈی جی ناظرین اب روک کرتے ہیں کھیل کے میدان کا کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دینے ساؤت افریقہ نے پاکستان کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں ہرا کر سیریز کو ایک ایک سے برابر کر لیا پاکستان کے شہر لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ساؤت افریقہ نے ٹاسٹ جیت کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو بلے بازی کی دعوت دی پاکستان نے پہلے گین بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چوالی سٹرانج بنائے محمد رزوان نے اکامن رنج کی نینگ کھیلی اور ساؤت افریقہ کی جانب سے پریسٹوریس نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جواب میں ساؤت افریقہ نے جمدرانہ انداز میں بلے بازی کرتے ہو ستارویں اوور میں چال وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ حدف حاصل کر لیا میچ چھے وکٹوں سے دیر لیا پریسٹوریس کو شاندار گین بازی کرتے ہوئے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ریپورٹ کامران اکبانی ٹی وی نائنٹی نائن نیوز کراچی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایس جی بولے گا پاکستان